قد فصلنا ال آیات لقومی علمون ہم آیات اپنی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یہ ساری گیم ہے علم کی میرے بھائی چلیں اندھا کوئی لڑا دیڑا نہیں قرآن حدیث نال ہاں جی اتھے کیا کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے اکل والے ہیں انجھے ہی عمرہ گالیاں کہتے ہیں اکل والوں نے تو اپنی عمر ضائع کر دی عشق کے چلے نمبر لے گئے علم بس کریں او یار قرآن کیا کہہ رہا ہے علمی علم ہے ہمارے نبی کو بھی اگر حکم ہوئے ہیں تو دعا مانگنے کا قر رب زدنی علم اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں سورہ تاہا کی آیت نمبر ون فورٹین کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے اللہ اکبر اور حضور الاسلام فجر کے بعد سنے ابن ماجہ میں آتا ہے سلام پھیڑتے ہی دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألوک علما نافعا میں علم نافع تجھ سے مانگتا ہوں اے اللہ ادھر علم کی نفع اور جس سارا علم کتابوں میں نہیں ہے اور سرکار جو کتابوں میں اس کو تو مانو نا ہاں کتابوں والے کے تو مانو بات کو بھی ہم دیکھتے ہیں رکو دیکھ لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اوڑا باہر ہے نا قرآن و عدیث نے بلکل اولٹ ہے اس لیے کہتے ہیں پہلے بار اللہ ویکھلو تاگیا تو آڑی مات ماری جائے اندر علی تو انہوں نے سمجھی نہ آئے وہ اس لیے کہتے ہیں وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے اٹھایا اور پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ مقرر کی اور ایک سپرد کیے جانے کی جگہ یعنی ایک جان تھی حضرت آدم علیہ السلام سورة النساء کے سٹارٹ میں بھی آیا ان سے ان کا جوڑا بنایا پھر وہ میاں بیوی سے کسی اتداد میں مرد و عورت بسا دیے اور یہاں پہ بھی ایک جان سے اللہ نے پیدا کیا یعنی وہ آدم علیہ السلام اس کے بعد پھر جب کوئی پیدا اس کے لیے پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ مقرر کی یعنی ہر شخص کو ایک خاص وقت جو ہے وہ مانگے پیٹ میں گزارنا ہے اور الٹیمیٹلی اس کے سپرد ہونے کی جگہ ہے وہ ہے قبر یا سمندر یا ہواوں میں راہ کا بکھر جانا یا کسی شیر کے پیٹ میں چلے جانا سپرد ہونے کی جگہ بھی اللہ نے مقرر کیوئے قد فصلنا ال آیات لقومی افقہون بے شک ہم اپنی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو بات کو سمجھنا چاہیں جو تفقہ کرنا چاہیں جو اپنی اکل استعمال کرنا چاہیں یعنی کہ عشق دے چاہ لینا اومڑوں اکل والے اومڑوں یا افقہون فکر کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ سمجھ بوجھ ٹرو انڈرسٹینڈنگ